اور یہ خاص عشرہ ہے جہنم کی آگ سے نجات کے لیے مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے لیے تو ان راتوں میں بھی ان دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی ہے یہ رات رب سے بخشش مانگنے کی رات ہے یہ رات اپنے وہ معاملات جن کا کوئی حل انسان کو نظر نہیں آتا وہ سوال اپنے رب کے آگے ڈالنے کی رات ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے اگر میں لیلت القدر کو پالوں تو میں کیا دعا کروں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اللہم انکا عافون تحب اللفو فعافو انی اللہ یقیناً تو معاف کرنے والا ہے معافی تجھے بہت پسند ہے تو مجھے معاف فرما دے کونسا وہ انسان ہے جس سے غلطیاں سرزد نہیں ہوتی خطاکار انسان کے لیے رب کی رحمت کا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے الحمدللہ اور یہ راتیں کسرت سے استغفار کے لیے ہیں اللہ کریم ہے اس جلیل و کریم نے اس رب رحیم نے اپنے رسول کی زبان سے یہ خوشخبریاں ہمیں دلوائی ہیں کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسمان دنیا پر نزول کرتا ہے اور اس وقت سوال کرتا ہے ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ وہ سوال کرے تو میں اس کے سوال کو پورا کر دوں یعنی مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کر دوں اور ایسا ہر رات ہوتا ہے اور یہ تو ان راتوں میں سے ایک ہے جو کائنات کی عظیم رات ہے جس رات میں اللہ نے اپن آخری پیغام انسانیت کے نام اتارا یہ رات ایسی ہے جس میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں کائناتی فیصلے جیسا کہ سورہ الدخان میں ہے فیہا یفرقو من کلی امر حکیم کہ اس میں ہر طرح کے حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں تو یہ فیصلوں کی رات ہے اس رب سے درخواست گزار ہوں اس رات کی ایک ایک برکت سے ہمیں مستفید فرمائے ہم پر برکتیں نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس رات میں آج تک جس جس نے جو دعائیں مانگی جو اس کے انبیاء نے مانگی جو صالحین نے مانگی جو شہدان نے مانگی جو مومنین نے مانگی صدقین نے مانگی اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ان ساری دعاوں کو قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ ان ساری دعاوں کو پورا فرما دے